دوستو مشہور ڈراما سیریل ارطر الغازی میں دکھائے گئے امیر سادتین کوپیک کا وہ کردار تو آپ کو یاد ہی ہوگا جو سلجوک سلطنت کے سب سے طاقتور امیر ہونے کے باوجود بھی اپنی لالچوں کو پورا کرنے کے لیے سلطنت کے ساتھ غداری کرتا ہے لیکن دوستو کیا یہ کریکٹر واقعی میں اصلی کریکٹر تھا؟ کیا اس دور میں ایسا کوئی انسان موجود تھا؟ انہی سبھی چیزوں کے بارے میں آج ہم اس ویڈیو میں جانیں گے دوستو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے ایک گزارش ہے اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ ہماری اس چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجئے گا دوستو سادہ دین کوپک کا اصلی نام سادہ الدین کوپک بن محمد تھا وہ سلجک سلطنت میں سلطان کے بعد سب سے طاقتور انسان تھا اس کی بچپن کے بارے میں زیادہ کچھ تو معلوم نہیں ہوتا ہے لیکن اس کی جوانی کی بارے میں بہت اچھی طرح سے اتحاس میں موجود ہے دوستو اتحاسکار بتاتے ہیں کہ سلطان علاوددین کے والد غیاس الدین وان جب سلجک سلطنت کے غدی سنبھال رہے تھے تب سادہ دین کوپک ایک انجینئر کی طور پہ سلجک سلطنت کی محل میں داخل ہوا تھا وہ ایک بہترین انجینئر تھا اسی لئے اسے سلجک سلطنت کی امارتوں کی ڈیزائن بنانے کی ذمہ داری دے دی گئی تھی علاوددین کیقوبات کی والد کی موت کے بعد جب وہ خود سلطان بنے تب سادہ دین کوپک سلطان علاوددین کے قریب ہونے لگا اور بڑے ہی کم وقت میں اس کی ترقی کروا دی گئی یعنی اب وہ سلجک سلطنت میں تعمیرات کی ساتھ ساتھ شکار کے بھی دیکھ پال کرنے لگا دھیرے دھیرے اس نے اپنی چالاکیوں کی بلگوتے پہ سلطان علاوددین کی دل جیتنے میں کامیاب ہو گیا اور سلطان نے اسے سلطنت کی سب سے طاقتور امیر بنا دی لیکن دوستو سلطنت کی سب سے طاقتور امیر ہونے کے باوجود بھی وہ اپنی خواہشوں سے باعث نہ ہو سکا اور خود سلطان بننے کے لیے دھیرے دھیرے اندرونی طور پہ سلطان کے خلاف ساجشے کرنے لگا اس نے اپنی ساجشوں کی حد اس قدر پار کر دیا تھا کہ وہ سلطان بننے کے لیے سلطنت کی سب سے بڑے دشمن منگول اور بیزنٹینیوں کے ساتھ پیہات ملا لیا تھا اور سلطنت کی سارے معلومات ان لوگوں کو پوچھایا کرتا تھا اس سے اسے تو بہت فائدہ ہوتا تھا لیکن سلجوک سلطنت کو بھاری نقصان اٹھانا پڑتا تھا دوستو اتحاس کاروں کی مانے تو سلطان علاوددین کو سادتین نے ہی زہر دے کر قتل کیا تھا کیونکہ اس نے اپنی تمام ساجشوں کی باوجود بھی سلطان کو اپنی راستے سے نہیں ہٹا پایا تھا سلطان علاوددین کی موت کے بعد جب ان کی بیٹے غیس الدین ٹو سلطنت کی غدی میں بیٹھے تب وہ بہت کم عمر کے تھے اور ان کے پاس سلطنت چلانے کی تجربہ اتنا زیادہ نہیں تھا اسی کا فائدہ اٹھا کے سادتین نے غیس الدین کو پوری طرح سے اپنی کنٹرول میں لے لیا تھا اور وہ غیس الدین کے دماغ میں یہ زہر بلنے لگا کہ تمہارے سوتے لے بھائی اور تمہاری سوتے لی ماں نے مل کر تمہارے خلاف ساجشے کر رہے ہیں اس نے اپنے اس چال سے غیس الدین سے یہ آرڈر جاری کروا دیا تھا کہ اس کے سوتے لے بھائی اور سوتے لی ماں کو قتل کروا دیا جائے سادتین نے اپنے ساجشوں سے اپنے خلاف ہو رہے سارے کارٹوں کو ہٹا دیا تھا اور صرف کوئی بچا تھا تو وہ تھا سلطان غیس الدین جو پہلے سے ہی کمزور تھا اور اس کی کنٹرول میں تھا لیکن اس کی باوجود بھی امیر سادتین کو ایک ڈر ستایا کرتا تھا کہ وہ سلطان بننے کے لیے اس کی اندر شاہی خون نہیں ہے لہٰذا اس نے یہ جھوٹی خبر فیلانا شروع کر دیا تھا کہ اس کی ماں شہناس اور علیہ الدین کیقوبات کے والد غیس الدین وان بینہ شادی کیے ہی ایک دوسرے کے ساتھ ملا جلا کرتے تھے اور اس کی چلتے اس کی پیدائش ہوئی اور وہ علیہ الدین کے ناجائز بھائی اور شاہی خون ہیں اور اب اس نے یہ زہر فیلانا شروع کر دیا تھا کہ سلطان غیس الدین ٹو اب ریاست کو سمالنے کی لائق نہیں ہے لہٰذا اسے خود سلطان بننا ہے کیونکہ وہ شاہی خون ہیں لیکن یہ خبر سلطان غیس الدین تک پہنچ گیا خبر ملتے ہی غیس الدین نے حسم الدین کارچا کو یہ اوڈر جاری کر دیا تھا کہ امیر صادتین کو فوراں قتل کیا جائے اوڈر ملتے ہی حسم الدین کارچا نے بارہ سو اٹیس میں امیر صادتین کی کافلے پہ ایک زبردست حملہ کیا لیکن زخمی حالات میں وہ وہاں سے بھاگنے میں کامیاب تو ہو گیا لیکن تھوڑی دیر میں وہ پکڑا گیا اور اسے لاکر اس محل کے سامنے لٹکایا گیا جس محل کو اس نے اس خواہش میں بنایا تھا کہ جب وہ سلطان بنے گا تب وہ اس محل سے حکومت کرے گا لیکن دوستو ارطل غازی میں دکھایا گیا کہ امیر صادتین کی موت ارطل کے ہاتھوں ہوتی ہے جو سریپ ڈراما کو تھوڑی انٹریسٹنگ بنانے کے لیے اور صادتین کی زندگی کو دکھانے کے لیے استعمال کیا گیا تو دوستو آج کی ہماری اس ویڈیو کو ہم یہی پہ ختم کرتے ہیں ملیں گے اگلی بار پھر کسی نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھئے اور دیکھتے رہیے ہماری اس چینل کو